کب کبہ دیکھ رہے ہیں کب کبہ کبہ آواز کچھ نکل لینا کب کبہ فکوبو کبو یعنی ان کو سب کو اوپر نیچے کرنے کے بعد جیسے کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ ترتیب دے دے گا جتنے مشکین ہیں سب کو ترتیب دے گا دھما 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 اس نے آواز نکل لینا کبو 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 دیکھا آواز نکل لینا ہی نہیں جب گریں گے دھم سے آواز آئے گی اسے کب کبو سے تعبیر کر رہا ہے یہ عربی زبان کا جی وہ غریب خصوصی آتا ہے کچھ بعض مرتبہ وہ الفاظ سے نقشہ کیچتا ہے چلیے اب دیکھیں یہ جتنے مشکین تھے دنیا میں کتنی دوستی تھی کتنا یارانہ تھا ایک دوسرے پشت پنا تھے لیکن جب قیامت ہوگی تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے بلکہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو آمجید مشکین کے اور وہ جو ہے تعبِ مدبور یعنی وہ جو نیتا تھے جو لیڈران تھے جو قوم تھی ان میں جھگڑی کا دکھ بھار بھار کرتا ہے کہ یہاں تو بڑی دوستی ہے دنیا میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن مجید کے خلاف بڑی دوستی ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے سب ایک دوسرے کے دشنوں بن جائیں گے چلیے تو اس کا دکھ رہا گیا اور بات تو صحیح کہا ہے اور اگر یہاں اس دنیا میں بھی قیامت کا منظر آ جائے سب بھاگ جاتے ہیں آپ سمجھئے اس دنیا میں تھوڑا سا منظر آ جائے قیامت کا تب پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا یہ تہی کہا کوئی سب بھاگ جائیں گے یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ اگر آپ غور فرمائے تو یہ دنیا بھی جب آ جاتے ہیں جیسا کہ سورہ نفال میں ہے شیطان پہلے چڑھاتا ہے شیطان پہلے چڑھاتا ہے ہاں بابو چڑھتا تھننی پر بھائی چڑھ جائے بیٹا چڑھ جائے باسپر لیکن جو باب چڑھ گا بھاگ بہیا بس بس بب میرا تعلق تُس سے نہیں ہے شیطان لڑا دیتا ہے لڑا دے کے بعد خسک لیتا ہے آج بھی دنیا میں دنیا میں ہو رہا ہے ہاں باس سمجھ جائے اب سمجھ جائے بولیے سالم بھائی آئی کہ نہیں دنیا میں ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے قیامت کا منظر آ جاتا ہے اور بار بار دکھاتا ہے بار بار دکھاتا ہے ہے کی نہیں جہاں ہو جاتا ہے پھر کہاں کی دوستی کہاں کی آرانہ سب بھاگ جاتے ہیں چلیے اور یہ پھیکے ہوئے لوگ اپنے معابدوں سے کہیں گے کہ خدا کی خزم ہم تو صریح گمرائی میں مبتلاتے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے ہیں اذن صدیقم جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھر رہے ہیں تم کو کس کو کس کو اذن صدیقم رب العالمین مشکین جن جن کو پوجا کر رہے تھے کہتے ہیں وہ فوق کیا غلط کیا ہم نے کتنی ہم نے ہماقت کی ہے کہ تم کو جو کسی لائق نہیں تم کو ہم نے رب العالمین کے برابر ہم نے ٹھارا دیا تو اس دن سنجھ میں آئے گا ہر دور میں ہے جب درگاہ وانوں کو جو ٹھارا رہے ہیں صاحب لیکن کیا کرتے ہیں طاقت کے سامنے نیاز فاتحہ تو نہیں کرتے وہ چادریں نہیں چناتے اس میں دور آنے پکے ہیں مگر اقتدار کے سامنے جھ جاتے ہیں یہ ہے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست ہے کاش ہمیں شافے کس کو بولتے ہیں شافے سفارش کرنے والا دیکھیں دو لفظ وہ کہتا ہے ولی اور شفی استعمال کرتا ہے شافے شفی دونے استعمال کرتا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جب مصیبت آنے نہ دے ولی قریبی گھر کے اندر اپنے لوگوں میں سوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے ولی کی معنی کیا آتی ہے سری مددگار قریبی قریبی تو قریبی مددگار اور شفی کس کو مصیبت آگئی مصیبت آگئی اب کیا مصیبت ٹارنے کے لئے اسے فارش مصیبت آنے نہ دے وہ ولی ہوتا ہے مصیبت آ جانے کے بعد اس کو ٹارنے کی درخواست کرے وہ کیا ہوتا ہے شفی یا شاف سمجھ گئے کہ یہ فرق ہے دونوں میں چلیے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں اس وقت سمجھ میں آگئے ان کو کاش کہ ہمیں جو ہے پھر پھرٹنے کا موقع دیا دیا جاتا چلیے اب دیکھئے پھر وہی آیت باہر باہر جویں ان نفیدہ لی کا لا آیا لا آیا بے شک اس میں نشانی عظیم نشانی ہے عظیم نشانی ہے کچھ چیز کی کچھ چیز کی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی اس کی حکمت کی نشانیاں سے ہیں موحد وئی ہے موحد وئی ہے چلیے اور وہ جو ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور حقیقت یہی کہ تیرا رب زبردست بھی ہے رحیم بھی یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ان کے سامنے پیش کرنے کے بات کہا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو اس میں نشانی ہے نشانی ہے اس واقعے میں ابراہیم کی تمہارا تمہارا اپنا جو اپنا شخص تھا ابراہیم تمہاری قومیت کا ہے ابراہیم تم نام لیتے ہو یہ نشانی ہے وہ ہدانیت کی نشانی ہے اوپر قصے میں اس کی اکتائی کی نشانی ہے اب تم جو ہے بھٹک رہے ہو کہاں بھٹک رہے ہو چلیے موسیقی قصے میں بھی عزیز اور رحیم ہاں عزیز اور رحیم اللہ تو جب چاہے تم کو پکڑ سکتا ہے ابراہیم وحید تھا اب تم مشیق ہو جی مشیق ہو اور جیسا کہ ابراہیم کو اللہ نے نجات دی اور اس کے دشمنوں کو کیا کیا غارت کر دیا کیوں عزیز ہے تم کو بھی کر سکتا ہے پکڑ سکتا ہے تم کو بھی لیکن اسی کے ساتھ سکتا ہے رحیم ہے تم کو محلت دے رہا ہے کیوں محلت دے رہا ہے محلت کیوں دے رہا ہے تاکہ آئندہ آئندہ امید ہے کہ تم آئندہ جو ہے امید ہے تم آئندہ ایمال نہ سکتے ہو اس وجہ سے وہ فوراں تم کو پکڑا نہیں رہا ہے چلیے خوم نوہ نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی خالد بھائی حضرت نوہ حضرت ابراہیم سے پالے تھے کے بعد میں حضرت نوہ اب دیکھئے ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے اب ان کے اوپر کا ذکر ان کے اوپر چلیے یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوہ نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لئے ایک کمانتدار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈراؤ اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں میرا جب تو رب العالمین کے ذن میں ہے تو اب دیکھئے ایک تو ادقالم اخوہم نوحن اب ان کے بھائی نوہ نے کہا بھائی کا مطلب کیا ہے ہاں قومی بھائی ہے حقیقی بھائی نہیں ہے حقیقی بھائی نہیں ہے قومی بھائی حضرت نوہ کی قوم تھی ہر ایک کی قوم ہے نا بھائی تو قومی بھائی ہیں جیسے کہ آخر آراب آراب قوم کے بھائی ہیں بھولتے ہیں نا آخری فلسلام ہے میرے اسلام کے بھائی دیکھئے یہ عموم میں آپ دیکھیں گے رسولوں کی اہم ترین صفت کیا ہے رسول امین رسول امین ہے رسول کیا ہوتا ہے امین معنی امین کے معنی امین معنی امین معنی امین معنی امین معنی ہوتا ہے تو یہ احمدی صفت ہے تمام انبیاء صفت ہے حضرت یوسف اپنے تعارف پر آیا ہے کہا کہاں کہاں میری حوال کر رہا اور پھر میری صفت کیا ہے امین ہے میں امین ہوں اور تمام انبیاء کی صفت ہے اور سور مومن پڑھ چکے ہیں اہل ایمان کی صفت ہے کیا لی اماناتی موحدہم رہا ہوں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے اہد و پیما کی کہاں کرتے ہیں لحاظ کرتے ہیں پاسداری کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالی حکومت دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا پہنے صفت کیا ہوں تو حکومت اور فرماروائی کے لئے ضروری ہے کیا امانت دار امانت دار اگر بے ایمانی ہے بے ایمانی ہے تو قومی چاہے تو باس چاہے ہو مسلمان اس میں سمجھے کہ نام دکھاؤ ریجسٹر میں مسلم لیکن اس میں کوئی کوئی وقت نہیں اس کی اگر امانت داری نہیں ہے تو سمجھ گیا یاسین بھائی بہت سی باتیں آتی ہیں جگہ جگہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امانت کے لئے باعثیت قوم بجے باعثیت قوم جو ہے ہاں اچھی اچھی شبیح ہماری نہیں پورے بہت خلا اب دنیا میں پورے ہندوستان میں تو ہی ہے پورے ہندوستان میں شبیح اچھی نہیں چلیے پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پہروی رزیل ترین لوگ اب دیکھئے یہ حسن ہم تمہاری باتیں مان لیں جبکہ تمہارے پہروکار کون ہیں رزیل لوگ ہیں یہ دیکھے سمجھایا جا رہا ہے حضرت نوح کے پہروکار کون تھے رزیل یعنی وہ لوگ تھے جو پست تھے پست تھے اور آئیں غلام تھے پست تھے معاشرے میں جن کا مقام نہیں تھا غریب تھے جی ان کے پاس دولت نہیں تھی سرمایت سرمایت دان لوگ نہیں تھی وہی انہیں نے پہروکی تھی اور نبی صلی اللہ صلی اللہ پہروکار کون تھے خاجہ صاحب شروع شروع میں خاجہ صاحب نبی صلی اللہ پہروکار کون تھے غلامان ہیں وفلوک الحال لوگ ہیں دیکھئے ان کا جو قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے مشکین نے بھی کہا ہم تمہیں مجلس میں نہیں آئیں گے یاد ہے نا عبداللہ ابن امہ مکتوم جب گئے تھے چہرہ بگال لیا انہوں نے کس نے مشکین نے مشکین چہرہ بگال لیا بلکہ قوام جی جگہ جگہ کہتا کہ ان کو ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ اپنے مجلس تب ہم آئیں گے تب ہم آئیں گے یہ دیکھئے یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور انبیاء کی آپ صحیرت پڑھیں گے تو انبیاء سب سے پہلے دعوت کو آغاد جو کرتے ہیں سالم بھائی کہاں سے کرتے ہیں کس کو دعوت دیتے ہیں بولی تدرسہ آئے نہیں ہاں صحابہ اقدار کو دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کو موقع نہ مجھے یہ جو چلا ہے وہ جو جانتے نہیں جو پھوس لا رہا ہے سب سے پہلے صحابہ نے اقدار کو دعوت دیتے ہیں لیکن عمومن انبیاء سننے یہ بتاتی ہے کہ صحابہ اقدار نے ٹھکرا دیا ہے جب صحابہ نے اقدار ٹھکرا دیتے ہیں پھر نبی کدھر جاتا ہے بولیے کدھر پس لوگوں تو جاتا ہے اور پس لوگوں کے فطر صالح ہوتی ہے دولت دنیا ان کی فطر مسک نہیں کر پائی ہوتی ہے دولت دنیا کیا ہے فطر کو مسک کر دیتی ہے تو ان کی فطر صالح ہوتی ہے اس بنیاد پر وہ فوراں قبول کر لیتے ہیں جن کے پاس دولت پتہ نہیں کیا کر رہے یہ نقصان ہو جائے یہ نقصان ہو جائے بہت سارے ان کی وسط سے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا یہ سب باتیں ہیں اور ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کچھ ہے نہیں لہذا فطر تو ان کی کیا ہے صالح پاکیزہ ہے مان لیتے ہیں اور بڑی سے بڑی دھمکیوں قبول بھی کر لیتے چلا یہ ہے چلیے بلکل صحیح فرما ہے آپ نے نو نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں یہ لوگ عبدیقی روایت میں یہاں جو ہے نا ابھی میں پڑھ دوں حالانکہ کوئی وہ نہیں انہیں نے لیا وہ کون تھے وہ کپڑا بڑھنے والے تھے اور کون تھے موچی تھے موچی ہو رہا تھے انہیں نے کہا ابھی کیا پتہ موچی تھے کہا تھے بس اتنی بات قوامہ جید کہتا ہے کیا تھے معاشرے میں پستھ لوگ تھے اتنی بات تھے کپڑا بڑھنے والا کہا ہمیشہ جو پستھ ہوتا ہے کہا ایسی بات نہیں ہے بھولے کہیں انہیں نے الحیاقہ دے دیا ہے چلیے برحال یہ بات تو ہے پستھ آئے ممبود ہے ممبود دلی تھے دلی دلی سمات کے لوگ تھے یہ آپ کا دلی سمات کے لوگ تھے چلیے میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں بھگا اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو دھوزکار دو اللہ نے کہا اے نبی ان کو دھوزکارنا مت ہرگز دھوزکارنا مت یہ تو کریم ہیں کریم ہیں امام لوگ نہیں ہیں یہ کریم معاشرے کے ان کو دھوزکارنا مت یہاں بھی ہے جب کہو کہتے ہیں دھوزکار دو ان کو اپنے مجل سے نکال تو ہم تمہاری مجل سے مائیں گے چلیے میں تو بس ایک صاف صاف متنفع کر دینے والا آدمی ہوں انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو کھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا اب میرے اور ان کے دھرمیان دوگ دوگ فیصلہ کر دے اور مجھے جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے مجھے اور میرے تمام مومن بھائیوں کو نجات دے یہ دعا کیوں اور آخری میں دعا ہے سمجھ دیجئے یہ بددعا اس میں ہے سورہ نوح میں تو بددعا ہے اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ ان کی نسل سوائے فساد کے فسادیوں کے کوئی نہیں اٹھ سکتا اب خیرک امید نہیں یہ کچرا 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 ہے لہٰذا اس دھرتی کو کچرے سے کھا کر صاف کر دے چلیے آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں گر کر دیا اب گر کر دیا یہ قصہ بھی دیکھے ہوئی ہے کہ پیغمبروں کے مخالفین جو ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے یہ ہوا نا یہ تاثیر میں بتایا تھا نا یہ سورہ جب قرف مقتط گویا کہ قرآن مجید جو تعلیم دے رہا ہے جو پیغام پیش کر رہا وہ پیغام کیا ہوا کامیاب ہوگا قرآن مجید کی تعلیمات غالب ہوں گی یہ نبی غالب ہوگا یہ صاف صاف قصے میں آگیا پوری طرف پر چلیے بار بار اس کی ترجیح کیوں ہو رہی ہے کیوں ادھر بابا انکار ہو رہا ہے بابا انکار زد ہے ہردھر میں ادھر ہے ادھر ہردھر میں یہ زد ہے اسی بنیاد تو بار بار دیکھ اس کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے زد کا جواب دیا جا رہا ہے دیکھو عزیز ہے وہ پس سمجھ تم کامیاب ہو جاؤ تمہاری نہیں چل سکتی عزیز ہے ہاں وہ رہی میں اس وجہ تم کو کچھ محلت دے رہا ہے چلیے آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکہ ان کے خائی ہود نے ان سے کہا تھا خالص آپ خالص آپ آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا قومیات ایک قوم تھی رسول کون تھے ان میں کون ہود علیہ السلام ٹھیک ہے خالص بھائی تو رسولوں کو جھٹلایا کہا رہا ہے یہ نہیں کہ رسول کو جھٹلایا رسولوں جھٹلایا ایک ہی پیغمبر بھیجے گئے تھے خالص آپ نہیں نہیں خالص آپ رسول تو ایک ہی تھے کون تھے قومیات میں حضرت ہود ہے ایک جھٹلایا تھا مگر قومیات نے رسولوں جھٹلایا کیوں کہا سالیم بھائی بولی آشا آشا بہرہ عبدالرآرمان بولو ٹھیک کہو کہ ایک رسول کو جھٹلایا تمام اس وجد مرسل کہا دیا ایک رسول کو جھٹلایا تمام رسولوں کو جھٹلایا ہے قرآن مجید نے اس کو بہر بہر ذکھ کیا ہے اب ایک رسول کی انسان جھٹلا دیتا ہے تو تمام رسولوں جو انسانی رسول جیتنے سب کو جھٹلا دیتا ہے اچھا رسول کے پاس آتا کون ہے پیغام لے کا فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں جبریل آتے ہیں اور جبریل اکیلے نہیں آتے بلکہ فرشتوں جھرمٹ میں آتے ہیں تو گویا کی رسول کی انسانی رسول کا جھٹلا تمام فرشتوں جھٹلا بھی ہو گیا انہوں جھٹلا نہیں کہ ہم جبریل نہیں جبریل نہیں نہیں کہتے وہ لیکن جو پیغامبر کے پاس آ رہا ہے جو فرشتے آ رہے ہیں اس پیغمبر انسانی پیغمبر جھٹلا دیا گویا فرشتوں کو بھی جھٹلا دیا اچھا فرشتوں کون بھیجتا ہے اللہ گویا کی اللہ جھٹلا دیا سمجھ کہ نہیں اسے سورة بخل قل مانکان عدو اللہ جبریل فإنہو نزل ولا قلب بإذن اللہ ہے نا فر عدو اللہ ورسول وجبیل ومی کالا فإن اللہ عدو یہ یہ کہا ہے اسی بنیاد کہا ہے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار اور تمام فرشتوں کا انکار اور یہی نہیں ایک کتاب کا انکار اب چلیے ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ تمام کتابوں لانے والے وہی ہیں جبریل ہیں چلی آگے آج نے رسولوں کو چھٹلا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی حود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈھرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کوئی عجر کا تالیب نہیں میرا تو عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہیں اب دیکھی اتنا خیر خواہی خیر خواہ بے بے لوس خادم ہوتے پیغمبر کوئی عجر کی طلب گار نہیں تو بتاؤ تمہارا سوچو کوئی میں تجھ سے تو مدد نہیں مانگتا نہ عجرت مانگتا ہوں آخر کیوں نہیں مان رہے تو آپ دیکھا ہوگا اس میں سور یاسر میں اتبو ملی ایسل 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 اجر وہم ان کی پیری کرو جو تم سے عجر کے طالب نہیں ہے عجر کے طالب نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو کوئی عجر نہ دیتا ہو گمراہ کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جس طرح پیغمبر بغیر عجر کے تعلیم دے رہے ہیں اسی طرح وہ بھی ہو سکتے ہیں بغیر عجر کے گمراہ کی تعلیم دے رہے ہیں یہاں کہا وہ موتدون اتبعو مللہ یسل مواجر وہ مدعو ہدایت پر ہے جب ہدایت پر ہے ہدایت پر رہتے عجر کے طالب بھی نہیں ہے تو پیر بھی کرو بھائی چلیے یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحص لے گیا کار عمارت بنا ڈالتے ہو اب دیکھئے اب ان کا حال کیا ہے قوم آد جو ہے کتنی سپتس قوم تھی زبست دس قوم تھی قوم آد رسول فجر والی آل آشریم حال فیدال قسم اللذی لم ترک ای فعلا بعاد رمضات العماد اللت لم یخلق ایسی پوری دنیا میں ایسی نظری نہیں تھی کسی قوم کی معاملی قوم نہیں ہے معاملی قوم نہیں دیکھ بے نظری قوم ہے تمدل غیر معاملی تدر عرض القرآن موضید صاحب نے بھی لکھا ہے عرض القرآن موضید سلیمان نظری کے بھی کتاب ہے سب نے شاندار لکھا ہے ان قوم کے جو تذکریں تاریخ حضبار سے دیکھیں اب قوم کیا کہا رہا ہے بتائی کتنی ترقی قوم تھی ہر بلند مقام پر ہاں کیا بناتی تھی فلک نو ما ہر جگہ فلک نو ما ریما نے بلند پر یادگار قائم کرتے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ رہیں تاب اثور مانے تاب اثور مانے اب تفریق کے لئے کوئی ضرورت ہو کوئی ضرورت مقام بنانے کہ ٹھیک ہے بے خیر ضرورت کی تفریق کے لئے اپنے ذوق کی تسکین کے لئے بتائیے تعمیر آگئے سب تعمیر کا بڑا اچھا ذوق رہتا تعمیر کی تعمیر کی وجہ سے تم جو ہر جگہ خالی تعمیر کرو چاہا قیلے بناوگے شاندہ اب یہ نہیں دیکھو کہ لوگ جھوپڑے بنا رہے ہیں وہ سو کوئی جھوپڑا بھی نہیں میسر تو یہ کیا چیز ہے تاب نبی قدر عنایتا تامو تتخذون مسانیع اور تم مسانیع مانے مسانیع تعمیر کرتے ہر جگہ تاکہ تم ہمیشہ رہوگے ایسا محسوس ہو رہا ہے تم ہمیشہ رہوگے تمہاری دنیا سے دلچسپی یہ بتاتی ہے کہ تم کو مرنا نہیں ہے چلیے آج کل اپنے لوگ کیا کر رہے بڑے بڑے مطابق مل لوگ ریسٹ ہوس بنا جائے آٹھ دی پندہ دن اپنے خاندان کوئی بلائیں گے خود بھی اپنے ایسا ریسٹ ہوس بنا رہے فام ہوس بنا یہ تو یہ ہی ہے یہ سب ہے یہ ہی ہے اسی اقبال نے کہا ہے تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلسدان گمبت تو شاہی ہے بسیرا کر پہانوں کی چٹانوں یہ یہ ہی اسی جس کہ رہے کہ یہ ملد اسی میں رہ گئی اس سب میں اس کو پھیل جانا تھا دنیا میں جب قصر شاہی بنا دے گا تو پھر چھوڑ جائے گا تب کرے گا اور پھر جہاز کے نکلے گا بم آج آکر مار گر جائے گا صاحب بہذا ہمیشہ مساء پڑے والا سالن بائی لگی پھر لڑ جائے گا یہ بات ہے صحیح ہے یہ بلکل بلکل چلیے آگے اب دیکھیں یہ سب بتا رہا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو ظلم کی اندھا کر دیت ہو ایسے لئے ظالم ہوتے معلوم ہے بے رحم ہوتے رحم نہیں ہوتا ان کے اندر بھائی یہ تو دنیا کے لوگوں کو خون پیتے ہیں خون پیتے ہیں خون لوگوں کے دولت سمیٹ لیتے سمیٹ کے دور دی بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں چلیے ہاں جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جب بار کی سہید پکڑتے ہو تو تو پکڑتے ہو کیسے جب بار کی طرح بطش 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 تم کچھ ہے زور ہے کہ نہیں بولی ہے اور پھر جب بار تو جانتے ہیں بچ جب تم پکڑتے ہو تو زور دار انداز پکڑتے ہو یعنی ظالم کی صفت ہے نہ زور دار پکڑا ان کی ہوتی چاہت ہے کہ پیس ڈالیں مخالف کو پیس کر رکھیں یہ ہے ان کی فطرت پیس کر رکھیں ان کا وجود ختم کر دیں رہنے نہ دیں ان کا وجود یہ ہے بتشتو بتشتو جبارین جلئے اور جب کسی فرحاب ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو امد کم بی انعام وسین تم کو انعام منے جانور مویشی اور بنین اور بیٹے دیئے انعام جو ہے مادی مادی دولت بنین بنین یعنی سیاسی قوت ایک سیاسی قوت اس زمانے سیاسی قوت جس کے پاس سیاسی قوت ہوئی اور جو ہے انعام کیا ہیں مویشی یعنی جانور یہ مادی قوت ہو گئی سیاسی قوت دونوں جو دونوں ان کے موانا تو وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی در درا سر جس نے تم کو دیا ہے وہ تم کو چین بھی سکتا ہے اور کیا ہے اور باغ دی اور چشمی دی مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا در ہے انہوں نے جواب دیا تو نصیت کر یا نہ کر ہمارے لئے سب یہ دیکھیں گرور گھمند گرور گھمند ہے کہ تم نصیت کر یا نہ کرو ہمارے دون برابر ہم تمہاری باتوں کو مان نہیں سکتے تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے چلی یہ جواب دیا تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہے اور ہم عذاب میں مقتلع ہونے والے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہلاک کر دیا چلی یقیناً اس میں نشانی ہیں نظر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں کن کی اکثریت مشکین کی اور قوموں ہم نے تباہ ہر جگہ آ رہا ہے ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی اور یہاں بھی ان کی اکثریت قصر ایمان لانے والے نہیں ہے لہذا ایمان جب نہیں لائے ان کی اکثریت کیا ہوں گے یہ بھی تباہ کر دیا جائیں اور ہم نے کہا ان کی اکثریت اور آپ جانتے ہیں کسی قوم کے قیادت ہوتی ایمان نہیں لاتی کبھی نہیں لاتی اب یہ سب قائدین ہیں ایمان نہیں لائے تو اسی مشکین سے بھی توقع نہیں ہے توقع نہیں ہے توقع ہے کس وہ جو آئیں گے بعد میں ان کے اولاد آئیں جب یہ ہر جائیں گے میدان سے میدان سے جب ہر جائیں گے مادہ پرست پھر ید خون فیدی نہ افواج ہوگا چلیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ کہ تیرا رب صبر دست بھی ہے رحیم بھی ہے بلکل یہ بار بار چلیے سموت نے رسول کیس انداز اور یہاں غلام ہیں غلام پر ظلم ہو رہا بطشتم بطشتم جب بار بلکل نمونہ بن گئے کون عدبہ ہے شائبہ ہے ابو جیل ہے یہ سب جتنے ہیں ابو لہب ہے سب پریشان کر رہے ہیں اس وجہ سے قصہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے چلیے رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم ان سکت چیزوں کے دھرمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اتمنان سے رہنے دیے جاؤگے یہ ہے بھا یہ جو دنیا پرست ہوتے ابھی ہم نے پیچھے بتایا لعلق متقل وہاں بھی ہے ان کے بھی یہ ہے اس انداز سے دنیا رہتے تھے لگ رہا کہ یہ ہمیشہ یہ رہی کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی آفت نہیں آئے گی پس یہ انسان جب دولت آتی ہے تو پھر وہ نہیں سمجھتا کہ دولت چھن بھی جائے نہیں سمجھ پا چلیے یہ کہا تُتْتَقْنَ فِي مَحَاونَ آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ باغوں میں چشموں میں اور وَزُرُوعِم اور کھیتیوں میں وَنَقْلٍ ایسے نخلستان میں جس کے رس بھرے ہوں گے حضیم اچھا یہ بتائیے یہ جو خجور نخلستان ہے اور مویشی جو ذکر چل رہا ہے یہ کہاں کہ لوگ رہے ہوں گے یہ قومیں کہاں رہتی رہی ہوں گے عبد الرحمن عرب عرب ہیں دیکھیں عرب ہیں کیسے معلوم عرب ہاں خجور ہے عرب انام ہے مویشی سب یہ عربوں کے خصوصیات ہیں یہ مویشی ہیں چشمے ہیں نخلستان ہے اگر دھان کی پیداوار ہے تو یہ آنھرا ہے بولیے آنھرا دھانا یہ سمجھ یہ بیان کر رہا ہے سنداز سے معلوم ہے کہ کون علاقہ ہے عرب کا علاقہ ہے مویشی یہ عرب بائدہ ہیں چلیے تم پہاڑ کھوٹ کھوٹ کر فخریہ ان میں امارتیں بناتے ہو اللہ سے درو اور میری بیوتن فارہین کا ترجمہ معنی فخریہ کیا ہے بعض لوگ نے ترجمہ کیا فارہین معنی بڑی مہارت سے بڑی مہارت سے ہے نا ماہرین مہرین ہے نا بالکل صحیح فرمایا فارہین معنی ماہرین بھی آتا ہے بڑی مہارت سے اب آپ دیکھیں دوسری اب یہ سورہ فجر میں ہے نا کیا وَجَابُ السَّخْرَ بھائی وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالوَعْت وَسَمُود قومِ سَمُود اس کی خصوصت کا ہے جَابُ السَّخْرَ جَابَ جَابَ کا مادہ کیا ہے آیا جَابَ کماتا جَابَ آہ جَاب 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 مَنِ بُلو جَاب مَنِ بتائو نای نہیں صحیح بتایا جَاب مَنِ جَاب تَرَاش کا تَرَاش کا منایا گیا تَرَاش نہیں گیا جَاب مَنِ گَرِيبَان بول ie گریبان جائب بولتے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں تراشنہ معنی اس کا ہاتھا ہے جائب دیکھو پہاڑوں کو انہوں نے تراشتا تھا جائب جو آپ بولتے ہیں جو بولا جاتا ہے اسی معنی میں چلیے پہاڑ کھوٹ کھوٹ کر فخریاں ان میں امارتیں بناتے ہیں اللہ سے درور میں دی اطاعت کرو ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے ہیں اب دیکھئے یہ ساتھ ساتھ ہے نبی بڑی دیری سوزے سے دعوت دے رہا ہے مگر یہ کیا ہے کس کی پیروی کر رہے ہیں فساد جو کی ان رہنماؤں کی ان حاکموں کی جو حاکم کیا ہیں فساد فیلرز فساد فیلرز کس کو کہتے ہیں خالد بھائی فساد فیلرز کس کو بولیں گے فساد فیلرز فساد فیلرز کا مطلب کیا ہے ہاں زمین فساد کا مطلب کیا ہے فساد فیلرز قرآن مجید کی اسطلاح ہے اب بھائی 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 دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَنْهُمْ لَا تُفْسَدُوا فیلرز قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ عَلَا اِنَّمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ تو فساد قرآن مجید کی ایک ہے پیغمبر پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور سورہ اس میں آرات میں وَلَا تُفْسَدُوا فیلرز عبد الرحمن وَلَا تُفْسَدُوا فیلرز بعد اصلاح ہے اس کی اصلاحی کوشش کے بعد اصلاحی کوشش کون کر رہا تھا پیغمبر پیغمبر جو اصلاحی کوشش کرتے ہیں اور پیغمبر کی اصلاحی کوشش کیا ہے اسلامی نظام اللہ کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کرنا غالب کرنے کی اور یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نظام کو نافذ ہونے نہیں دینا چاہتے یہ فساد فیلرز اُلَا تُفْسَدُوا فیلرز اُلَا تُفْسَدُوا فیلرز مصرفی چلیے انہوں نے جواب دیا تو مہنز ایک سہر زدہ آدمی ہے تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے سالے نے کہا یہ اونپنی ہے ایک دن اس کے پینے کا پانی اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا اس کو ہنگز نہ چھڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو لائے تم کو آ لگے آ لگے کہا ہا قَالِ اِنَّمَا أَنتَ مِنَا مُسَحَرِينَ جب وہ نے دعوہ دے گا تو جادو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر کہا گیا اور دیکھیں حضرت صالح کے بھی جادوگر کہا گیا گویا کہ عموماً پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا جادوگر کیوں کہا گیا عبد الرحمن پیغمبروں کو پلٹ جاتے تھے تاثیر تاثیر کلام کے وجہ سے تاثیر کلام کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر چلیے مانتا اللہ بشروں مِترونہ تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر ہو یہ کہنا چاہتے ہیں تم نہیں ہو ہمارے جیسے بشر ابزل بشر آمائے یہ سکندر بھائی کیا کر رہے ہیں سکندر بھائی نے کہا چیڑ دیا بھائی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے تو نہیں ہے مگر بشر ہے حضرت سالے کی قوم نے حضرت سالے کی رسالت کا انکار کیا بنیاد کیا تھی تو بھی ہے بشر بشر کیسے ہدایت دے گا ہدایت کے لئے کس کو آنا چاہیے تھا پھر رشتے کو آنا چاہیے یہ ہے ہر زمانے میں بشر اور سورہ اس میں سورہ عبد الرحمن سورہ نور میں ہے کیسے تمہاری بات مالنے ہیں جب کھانا وہی ہے جو ہم کھاتے ہیں پینا وہی جو ہم پیتے ہیں تو جب پھانا اور پانی ہمارا تمہیں دونوں کو برابر ہیں غزہ ہماری دونوں کو برابر ہیں تمہاری اقل اتنی زیادہ کیسے بڑھ سکتی ہے ہر نا اقل کہاں سے آ جائے گی کھانا تو ایک ہے لہذا ہمارا جو نظام چلنا ہے ہم تو مشوری سے کام کرتے ہیں بھائی ہم کیا مشوری سے کام کرتے ہیں ہمارے پارلمنٹ ہیں ایوان بالا ایوان زیری ہیں تمہارا کچھ پھر بھی ایک آدمی کو مانو صورت قمر میں کہ آپ ایک آدمی کے بات مانیں گے کہاں انہوں نے کہاں کہاں ہم ایک مہاں آئیں ہم مانے نہیں ہو سکتا ہر ایک طرف ہمارے مشوری سے کام کرتے ہیں تمہاری بات مانے ایسا نہیں ہو سکتا اور صورت اس میں کہاں کہ کیوں کیوں کہ ہمارا کھانا اور پانی دونوں کا ایک ہے تمہارے کیسے اقل بڑھ جائے گے بتا دوں کو یہ ہے سنجھ یہ کہتے ہیں بشر ہاں باپ دازہ سے چلا آرہا ہے وہ بھی دلیل دیتے ہیں اور ایک دلیل یہ بھی ہے خالد بھائی ایک دلیل یہ بھی دیکھئی یہاں مانو شرم چلیے مگر انہوں نے اس کی کوچیں کار دیں آخر کار بچتا دے رکھ گئے آجا کوچیں کار دیں کوچیں جو ہے گھوڑنس جو ہے گھوڑنس آپ کے ایڈی کی اوپر ہاں وہ ہے وہ جب کار جائے گے پورا خون نکل جائے گا کوچیں کار دیں تاکہ پورا خون نکل جائے یہ مر جائے گا یہ یہ ہے گھوڑنس اس کو بولتے ہیں اسی گھوڑنس بولتے ہیں گھوڑنس ہوئی ہے تو کوچیں کار دیں چلیے فعض بہو آخر کار پشتاتے پشتاتے رہے ہیں عذاب آگیا اب پشتانے سے فائدہ کیا ہے عذاب آنے کے سے آگیا تو پشتاتے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بات جو ہے گویا یہ فاتح بی آیتین ہے نا پہلے اگر تُس سچا ہے تو موجزہ دکھا دے اب گویا کہ موجزہ کے طلبگار ہیں کیا مطلب سنجیدہ تھے کیا سبسی مزاق سبسی مزاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہو رہا ہے ایک لیا موجزہ وہ سنجیدہ ہیں کہا نا 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 سنجیدہ نہیں ہوتی سنجیدہ نہیں ہوتی موجزہ ان کے مطالبے پر نہیں آتی لیکن جب موجزہ آ جاتا ہے تو کیا ہے محلت ختم ہو جاتی محلت ختم ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہوں نے مطالبہ کیا آیا تو موجزہ آیا نہیں آیا کیوں نہیں آیا اللہ رحیم ہے کریم ہے اللہ کا کرم تھا مہروانی تھی اگر موجزہ آ جاتا تو پھر ان کی محلت ختم ہو جاتی اور یہ تمدن جو دنیا میں زبدس رہتی دنیا کے لئے جو تمدن آیا وہ تمدن نہیں آسکتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے کیا کرم ہے کہ موجزہ نہیں لیا قرآن مجید کو بشکل ہے مجھ سے پشکیا چلیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ ہے یہ دیکھیں ساکھ ساکھ بار 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 ذہر میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عزیز ہے صفت عزیز ہے اور رحیم ہے عزیز ہے غلبے کا غلبے کا مالک ہے غلبے کا مالک ہے غلبے کا مالک ہے کوئی اور نہیں ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے عزیز لے دے آج کچھ محکوم ہے محکوموں کو حاکم بنا دے گا جی اور حاکموں کو محکوم بنا دے گا عزیز ہے اور رحیم ہے رحیم ہے رحمہ رحمہ محلت محلت دے رہا ہے اور رحیمی ہے مگر انسان اس کی رحیمی سے دھوکہ کھا جاتا ہے اللہ تعددہ دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اس کا عمل کرنے کوشش کریں اور دنیا کے سامنے اس کے پیغام کو پیش کریں اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور دنیا کی بھلائی ہے رب کے قریبی فر ourselves اعذاب 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 ربنا ظلمنا نفسنا علینا بتغفرنا و ترحمنا لوترکلنا بالکلن Waybul خاصرین رب گفر و رحم و اندقائی و احمی ربنا قفع لينا ثماtle Double fact و صل اللہ تعالى الاخير خزق prospects محمدی و علی و سحاب ردği برحمتک یا آر